کتاب بلوچ تاریخ کی قدیم شخصیات زیر نظر کتاب بلوچ تاریخ دان پروفیسر فاروق بلوچ کی تخلیق ہے اس کتاب کے دو سو عطالیس صفحات ہیں یہ کتاب دو ہزار اکیس میں فکشن ہاؤس سے شائع ہوئی کتاب کے ابتداء میں پیش لفظ تحریر کیا گیا ہے جو فاروق بلوچ نے لکھی ہے پروف آغاز صفحہ نمبر سات سے بارہ تک ہے اس کتاب کے قول تین باب ہے باب علفال صفحہ نمبر تیرہ سے اٹھتیس تک ہے کتاب کے دوسرے باب میں بلوچ تاریخ کی قدیم شخصیات کا ذکر ہے جو صفحہ نمبر انتالیس سے دو سو اٹھائیس تک ہے باب سوئن میں ماضی پر ایک نظر ڈالی گئی ہے جو صفحہ نمبر دو سو انتیس تا دو سو چوالیس پر موجود ہے جبکہ آخر میں کتاب کے حوالوں کا ذکر موجود ہے جو صفحہ دو سو پنتالیس سے دو سو اٹھالیس تک ہے باب اول بلوچ قوم کا وطن میں مصنف بلوچ قبائل کو اس دور کے ایشیای اقوام نے سب سے زیادہ زمینوں کے مالک اور دیگر اقوام کی نسبت قومی رقبے میں بہت زیادہ قرار دیتے ہیں اس وقت بھی بلوچ قوم کی اندر مضاہمت فطرت کا حصہ تھی جب ان پر کوئی قابض حملہ آور ہوتا تو انہوں نے ظالموں کو کبھی اپنی سرزمین پر چہن اور سکون سے رہنے نہیں دیا بلوچ قبائل ایران میں عظیم مشان سلطنتوں کا اہم کردار تھے جب آخا منشی سلطنت کا دور تھا اس سلطنت کی بیس سوبوں میں کئی سوبے ایسے تھے جہاں کی کسیر آبادی بلوچ قبائل پر مشتمل تھی صفحہ نمبر اٹھارہ اور انیس میں ان سوبوں کا ذکر ہے جہاں بلوچ قبائل کسیر تعداد میں آباد تھے اور ان ٹیکس کا ذکر ہے جو سوبوں نے ادا کیے ہیں بلوچ قبائل شمالی ایران کے پہاڑی سلسلے میں کسیر تعداد میں آباد تھے اور سلسلہ البرز کی پرپیچ وادیوں میں رہتے تھے مرزا مقبول بیک بدخشانی انہیں کرد قرار دیتا ہے صفحہ نمبر چھبیس میں رقم تراز ہے سوبہ کرمان میں ایک پہاڑی قوم بسی ہوئی تھی جو پاریز دراصل یکو باریزی کے کرد باشندے تھے جو اسی نام سے معصوم تھے ابن خلدون نے بھی ان قبائل کا تذکرہ کیا وہ انہیں الباریزی لکھتا کہ نام سے معصوم تھی ان لوگوں پر نوشیروان نے فتح پائی تو انہیں مختلف مقامات پر منتقل کر کے گھروں کو آباد کر دیا آرین قوم خود کو معزز اور برتر خیال کرتے تھے اس لیے خود کو بلوچ سے ممیز کرنے کے لیے انہیں کوچ او بلوچ یعنی پہاڑی اور سہرائی باشندوں کا لقب دیتے تھے فاروق بلوچ کہتے ہیں ان کے اسلام کی آمد سے قبل وہ قبائل جنہیں بلوچ تاریخ میں بلوچ بلوس بلوس بلفچ بال کوچ او بلوچ کفچ او بلفچ قفص او بلوس قفص او بلوس جیسے الفاظ اور ناموں سے معرخین نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے یا پھر انہیں مختلف قبائلی ناموں سے ان کتب میں جگہ دی گئی ہے وہ قبائل ایک وسیع و عریض خطہ زمین پر آباد تھے جنہیں حملہ آور آرین نے ان کے جغرافیائی خطے کے خدوخال کی مناسبت سے کوچ او بلوچ کے نام سے معصوم کیا مزید کہتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل بلوچ قوم کے جو جغرافیائی حدود تھے ان کے مطابق ان حدود میں شمالی اور شمالی مغربی ایران کا پہاڑی علاقہ تا حدود ایشیا کوچک مشرقی ایران کا تمام سہرائی علاقہ مکران کا تمام تر علاقہ بماساحلوں کے وسطی بلوچستان کا علاقہ جو برا ہوئی اور دیوار قبائل کی قدیم آماجگہ تھی علاقہ سیستان جہاں سے بڑی تعداد میں فوجیں ایران پہنچتی تھی اور جنوبی خراسان کا علاقہ ان قبائل کے قدیم جغرافیائی حدود میں شامل تھے صفحہ نمبر پیتیس بلوچ ایک بہادر اور اس سرزمین پر آباد قوم تھی جس نے نہ صرف کئی اقوام کو شکست دے کر علاقے آباد کیے بلکہ ہر دور میں اغیار کے حملوں کے خلاف اپنے وطن کا دفاع کیا کتاب کے دوسرے باب میں بلوچستان کی چند قدیم شخصیات کا ذکر ہے یہ وہ شخصیات ہیں جن کے مطالع سے قاری اس وقت کے حالات و واقعات سے جانکاری لیتا ہے اور ان کی بہادری اور شجاعت کے کارناموں سے واقفیت رکھتا ہے ان شخصیات میں کعوہ اہنگر، بہرام چوبے، تابال کرمانی، ابراد مید، حمزہ سیستانی، میر علی الزنگی الکلوہی، با کرد ہی اور ابو علی کرد ہی، حسن وی آل برزی کانی کرد ہی، ابو عبداللہ مری، ابو عبداللہ بریدی، ملک سالار کرد اور ملک میرانشا کرد، شابلہ نوش بلے دی، حمل جی اند، میر دودی خان اور میر سوراب خان ہو، بالاچ حسن گور گیج، میر بہرام تالپر، میر بجار تالپر، میر عبداللہ تالپر، سردار نجف علی خان کورائی، جرنیل گوشو لوڑ ہی، قادر مکرانی، میر بلوچ خان نوش ایروانی، نواب گوھر خان زرک زی، نواب خیر بخش مری اول اور میر شربت خان بجارانی، سردار بجار خان ڈومب کی، سرفروش لال خان مری اور میر دودی خان مری، نواب خان محمد زرک زی، نورہ مینگل، میر مصری خان مزارعی کھتران، میر محمد علی خان نوش ایروانی، میر خدایداد خان بجارانی مری، میر غلام حسین مسوری بگتی، میر علی دوست سنار، میر جی اند خان، میر خلیل خان، میر جما خان، میر شاہ سوار خان اوگل بی بی، میر رحیم خان رخشانی بادینی، سردار بحرام خان باران زی، سردار دوست محمد خان باران زی شامل انسانی تاریخ اور ایرانی تاریخ کا پہلا منظم اور کامیاب عوامی بغاوت کو منظم انداز میں آگے بڑھانا ہو یا انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی کی شموحے کو روشن کرنا ہو بلوچ قوم کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کرداروں کو فاروق بلوچ نے مختصر پیش کر کے بلوچ قوم کو انہی روز سے آشنائی کرائی جن کے بارے میں بلوچ عوامیہ تو نہیں جانتی یا بہت کم جانتی ہے خطے کی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والے یہ شخصیات جن کے بغیر کسی حکومت کو قائم کرنا اور اسے برقرار رکھنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا جس قوم کے فرزندوں نے منگولوں اور تاتاریوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے انہیں لوہے کا جواب لوہے سے دے کر بلوچ قوم کی بقا کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہم مل جی اند جیسے بلوچ فرزند جنہوں نے نہ صرف پرتگیزوں کے خلاف جن کر کے تاریخ رقم کی بلکہ بلوچ زبان و عدب کو زندہ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا پیار محبت وفاداری قومی عزت و ناموس کی داستان رقم کرنے والا لاسانی کردار بالاچ حسن گورگیج جس کی قربانی اور شاعری نے نہ صرف بلوچ زبان و عدب بلکہ بلوچ سماج کی نفسیاتی پہلوں کو سمجھنے کے لیے بھی اہمیت کا حامل کردار پیش کیا ہے اس سرزمین سے بلوچوں کی محبت وفاداری اور اہد پرستی کی ایک طویل داستان ہے اور اس داستان کو رقم کرنے والے میر بحرام تالپر میر بجار تالپر اور میر عبداللہ تالپر ہیں مصنف کہتے ہیں کہ جب بھی وفاداری تدبر شجاعت اور جانساری کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس خاندان کے قربانیوں اور تاریخ کو اس میں اہم مقام دیا جائے گا سفحہ ایک سو اعتالیس میں لکھتے ہیں کیچ مکران کا باشندہ قادو مکرانی جس نے انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کی اور کراچی سے ہوتے ہوئے انڈیا کاتھیا وار کا روخ کیا اور وہاں بھی انگریزوں کے خلاف مسلح جنگ شروع کی کتاب کے اہم کردار بلوچ خان نوشیروانی نواب گوہر خان زرک زئی نواب خیر بخش مری اول میر شربت خان بجارانی بھی اس کتاب کا حصہ ہیں نواب خان محمد زرک زئی اور نورا مینگل کی جدوجہد شہادت اور انگریزوں کی سازش ایاری بلوچ قوم کے لیے ایک سبق ہے انگریز سرکار نے اپنے سازشوں اور ایارانہ پالیسیوں کے ذریعے بلوچ قوم کو بلوچ کے سامنے لاکھڑا کر دیا کس طرح نوروز خان نے نواب خان محمد زرک زئی کو قتل کر کے بلوچ قومی تحریک کے پیٹ پر چرا گھومپا مصنف کہتے ہیں کہ نواب خان محمد کی جنگ دراصل بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی سب سے بڑی اور منظم جنگ تھی جو انگریزی طاقت سے نہیں بلکہ مکاری اور غدداری سے کچھ لی گئی صفحہ 191 اور اسی طرح صفحہ نمبر 196 میں رقم تراز ہے کہ اگر نورا مینگل انگریزوں کے حتھے نہ چڑھتا تو شاید آج کے حالات اور آج کی تاریخ مختلف ہوتی برطانوی اہد میں تحریک آزادی بلوچستان کے اہم کردار میر مصری خان جو انگریزی تسلط کے خلاف آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے کتاب کے باب سوئم میں کتاب کا مختصر خلاصہ پیش کیا گیا ہے جس کے مطابق بلوچ قوم کی سرزمین ساڑھے تین ہزار سالوں سے اغیار کے حملوں سے متاثر ہوا ہے لیکن بلوچ قوم نے اپنی بہادری سے ہر قبضہ گیر کا مقابلہ کیا بلوچوں پر ہر دور میں جن مسلط کی گئی مسننف کہتے ہیں کہ بلوچ علاقوں میں مداخلت کرنے والے کسی بھی فاتح کے گھلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گئے بلکہ بلوچوں نے اپنے دفاع کے لیے طاقتور ترین اقوام ٹھک کر لینے میں ہچکے چاہت یا جیجک محسوس نہیں کی صفحہ نمبر 237 میں لکھا ہے کہ بلوچ قوم نے بلوچستان اور بلوچستان سے باہر اپنی حاکمیت قائم کی اس خطے کے بڑی قومیتوں میں بلوچوں کا شمار ہوتا ہے بلوچ قوم نے نہ صرف اسکری میدان میں بلکہ سیاسی میدان میں بھی اپنا لوہا منوایا بلوچوں کے دمخم سے ایشیا کی سیاست قائم تھی مسنف رقم تراز ہے کہ اگر ایران کے کسی شہنشاہ اور حکمران کو سیستان، مازندران، اعلان، گیلان، کرمان، البرس اور زاگ روش کے بلوچوں کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی تخت او تاج کا مالک نہ بن پاتا مزید لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی حاکم سرکشی کرتا آ اس کی حمایت سے بلوچ قبائل دست کش ہو جاتے تو اس کے لیے مزد چند دن تک حکمران رہنا بھی مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا فاروق بلوچ تیسرے باب میں مازی کے جھرکوں سے یہ راز بھی آشکار کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی طاقت نے بلوچ کو شکست اور حضیمت سے دوچار نہیں کیا بلکہ وہ طاقت بلوچ کی اپنی ہی تھی جس کی تلوار کے دھار سے اس کا بھائی زخمی یا ہلاک ہوا ہر حملہ آور نے بلوچ کے مقابلے میں بلوچ کو کھڑا کر کے نا اتفاقی کی بنیاد رکھی فاروق بلوچ کہتے ہیں کہ جب بلوچوں نے یک جہتی اتحاد اور تنظیم قائم کی تو ان کو وسیع و عریض خطہ زمین پر حاکمیت اور اختیارات حاصل ہوئے اور طاقت ورطرین اقوام بھی ان کے سامنے سرنگوں ہوئے مگر جب بلوچوں نے آپس میں نا اتفاقی کو اپنا شیوہ بنایا اور انفرادیت پسندی ان پر غالب آگئی تو وہ کمزوروں کے سامنے بھی مزاہمت نہ کر سکے کتاب کے صفحہ نمبر 245 سے لے کر 245 تک کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں اخری کلمات کتاب بلوچ تاریخ کی قدیم شخصیات تاریخ کے پروفیسر اور طالب علم کی تخلیقی کاوش ہے جو ایک بہترین کتاب ہے خاص کر ان طبقہ فکر کے لیے ایک اہم کتاب ہے جو بلوچ سیاست اور بلوچ قومی تاریخ سے واقفیت رکھنا چاہتے ہیں میری نظر میں یہ کتاب بلوچ سیاسی کارکنان کے لیے بھی ایک اہم تحفہ ہے جو ماضی کی ناکامیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آج بھی بلوچ قوم میں جعفر و صادق جیسے کردار موجود ہوں گے جو بلوچ قوم کے لبادے میں بلوچ قوم کو نقصان سے دو چار کر رہے ہیں ان عظیم شخصیات کو فاروق بلوچ نے ماضی کے صفحات سے نکال کر بلوچ طالب علموں اور دیگر طبقہ فکر کے لوگوں کے سامنے ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے یہ کتاب نہ صرف بلوچ طالب علموں کے لیے مددگار ثابت ہوگی بلکہ یہ کتاب فاروق بلوچ کی تحقیقی کارناموں کا ایک اہم ثبوت ہے میری ناکس اقل کے مطابق تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے فاروق بلوچ کی موضوع پر گرفت خاصی مضبوط ہے مسنف نے علمی انداز اپنا کر اس کتاب کو چار چاند لگا دیے ہیں تاریخ کے موضوعات اور قدیم شخصیات پر تفصیل سے بھی لکھا جا سکتا ہے امید ہے کہ فاروق بلوچ اس موضوع پر مزید قلم آرائی کر کے تاریخ سے ناواقف طالب علموں کو بلوچ قومی تاریخ سے مستفید ہونے میں مزید اہم کردار ادا کرتے رہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں